موڈی جس جگہ بھی جیتنا چاہتے ہیں وہاں ای وی ایم کے مادہم سے جیت کے آتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ کی لگ بگ کٹ پتلی بن چکا ہے ای وی ایم جس دن ختم ہو جائے گی اس دن ہو سکتا ہے بی جے پی راجنیتی پردرشت سے ہی ختم ہو جائے انیس بیس لاکھ مشینیں گائب ہیں جن کے وشہ میں الیکشن کمیشن کچھ نہیں بتا رہا اصلی جو جب ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے تو ان کی گنتی ہوتی ہے اور سموی دھان کو بچانے کے لیے دیش کے لوگتنٹر کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس دیش میں چناب فری فیر اینڈ ٹرانسپرینٹ ہونے چاہیے ای وی ایم کا بحشکار کریں ای وی ایم سے اگر چناب ہوتا ہے تو الیکشن کا بحشکار کریں اور جناندولن کے لیے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں کہ سپریم کورٹ کے جیزز خود بتائیں ہائی کورٹ کے جیزز خود بتائیں کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ ای وی ایم سے کیسے ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے آج یہ جو ہم نے پریس کانفرینس ای وی ایم کے لیے بلائی ہے ابھی پانچ راجیوں کے چناب ہوئے ہیں جس میں راجستان، مدہ پردیش، چھتیزگر، تلنگانہ اور میجورم تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار بنی میجورم میں ایک نئی پارٹی ہے اس کی سرکار بنی ہیں بقی تین راجیوں میں مدہ پردیش، چھتیزگر، رائستان میں بی جی پی کی سرکار بنی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزرٹ آنے کے بعد جیسی سرکار بنی ہیں تو ایسے وہ لوگ جو اب تک کبھی بولتے نہیں تھے چپ بیٹھے تھے وہ بھی ای وی ایم پر سوال اٹھانے لگے ہیں جیسے کانگریس کے دھگوے جی سنگھ انہوں نے ای وی ایم پر سوال اٹھایا اور سناؤں انہوں نے مارچ بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ سمجھ وادی پارٹی کے راشتہ دیکش مانی اکھلیش یادب جی نے بھی ای وی ایم پر سوال اٹھایا اور بھی بہت لوگ ای وی ایم پر لگاتار سوال اس دن سے اٹھا رہے ہیں اور ہم تو لگاتار اس کے وشے میں 2019 سے 30 مئی 2019 سے لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں آندولن بھی کیے جنتر منتر پر چار پانچ ہم نے آندولن کے چار بار آشپتی کو گیا پندیا پردرشن کیا دھرنا کیا اس کے علاوہ سیگنیچر کیمپین بھی چلایا تو لگاتار ہم لوگ اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس لڑائی کو سب سے مجبوطی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر پراتھ مکتہ دیتے ہوئے لڑنا چیئے تھا ای وی ایم کو ہٹانے کے لیے اس لڑائی کے وشے میں یہ لوگ اب تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ شاید نیندن کی ٹوٹی ہے جبکہ انہیں بہت پہلے اس ای وی ایم کی لڑائی کو لے کے چلنا تھا اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ای وی ایم میں باقاعدہ گڑبڑی کی جاتی ہے اور موڈی سرکار یہ یوں کہوں پردان منتری موڈی جس جگہ بھی جیتنا چاہتے ہیں وہاں ای وی ایم کے مادہم سے جیت کے آتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ کی لگبک کٹ پوتلی بن چکا ہے یہ دپی بھارت کے سمویدھان کے انسار اور الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اسی لئے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ رکھا گیا اور ایک بار اگر سرکار بنا بھی دے تو وہی سرکار اسے ہٹا نہ سکے اس کے لئے اس کو ہٹانے کا طریقہ الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا طریقہ جو بنایا گیا وہ مہابیوگ کے مادہم سے جیسے آپ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا سکتے ہیں وہ پرکریہ رکھی گئی اتنا سرکشت کر کے اس کو رکھا گیا لیکن بابزود اس کے ورطمان میں پچھلے آٹھ نو سال سے آپ دیکھیں گے دس سال سے دیکھیں گے جو الیکشن کمیشن ہے وہ سرکار کی کٹ پوتلی کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کیا یہ سوال لوگوں کے دماغ میں آنا نہیں چاہیے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی دو ہزار چودھے سے پہلے ایوی ایم کے خلاف کھل کے بولتی تھی ایوین ان کے سب سبڑے نیتا لال کرشن اڑوانی وہ بھی بولتا تھی ایوی ایم کے خلاف جی وی ایل نرسیمہ جو ان کے سانسد ہیں ایک انہوں نے دو سو چھالیس پیج کی ایک کتاب لکھی ڈیموکریسی اٹ رسک اور دنیا بھر کے ادھاران دیئے کہ ایوی ایم میں کس طرح سے گھپلا ہوتا ہے کس طرح سے اس کی ہیکنگ ہوتی ہے کس طرح سے منپلیشن ہوتی ہے اور دنیا بھر کے ادھاران دیئے کہ اتنے دیشوں نے اس کو چھوڑ دیا جن دیشوں نے ایوی ایم کا خوج کی جنہوں نے نرمان کیا وہ بھی دیش چھوڑ چکے اسے الیکشن کرانا اور دنیا کے سب سے شکتی تعلی دیش چاہ امریکہ ہو چاہ روس ہو چاہ انگلینڈ ہو جرمنی ہو کتنے ہی دیش ہیں جو ایوی ایم ایجاد کرنے کے باب زود بھی اس سے اپنے ہاں چناب نہیں کراتے بیلٹ پیپر سے چناب کراتے ہیں لیکن جو پارٹی سب سے زیادہ ویروت کرتی تھی آج وہ پارٹی ایوی ایم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سوال نہیں اٹھتا کیوں بہت صاف ہے کیونکہ ایوی ایم جس دن ختم ہو جائے گی اس دن ہو سکتا ہے بی جے پی راجنیتی پردرشت سے ہی ختم ہو جائے آج کی تاریخ میں چند جو ان کے اندھ بھکتے ہیں ان کے علاوہ بی جے پی کو کوئی پسند نہیں کرتا پٹیکولر پردھان منتری موڈی کو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن وہ آدمی گارنٹی دیتا پھر رہا موڈی کی گارنٹی ہے موڈی کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے روجگار دے دے گا موڈی کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ تمہیں ایجوکیشن دے دے گا موڈی کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہیلتھ سواستے سبدھائیں جو ان کو سدھار دے گا موڈی کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ مہلاؤں کو بچا لے گا ان کی سرکچہ کرے گا موڈی کی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی یا مزدوروں کی جو اسی تھی سدھار جائے گی موڈی کی گارنٹی یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لینا چناؤ ای بی ایم سے ہوگا تو میں ای بی ایم سے جیت کر ہوں گا یہ موڈی کی گارنٹی اصلی گارنٹی موڈی کی یہ ہے سو اب جب چناؤ ہو چکے ہیں اور چناؤ میں بی جے پی جیت کے آ چکے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کچھ رہ گیا ہوگا جو بیلٹ پیپرز کی گنتی ہوئی مدھے پردیش میں بیلٹ پیپرز کی جو گنتی جو پوسٹل بیلٹ تھے ایک سو ننیان میں پر کانگریس آگے تھی تو کیسے اچانک جب ای بی ایم سے گنتی شروع ہوئی بلکل اُلٹ ہو گیا ایک سو اسی ڈگری پر ساری چیزیں گھوم گئی اور ایک سو چون سٹھ سٹھیں بی جے پی جیت کے آ رہی ہے اور کانگریس میں 63 سٹھیں جیت کے آ رہی ہے اور کیول یہ ہی نہیں راجستان میں بھی مدھے پردیش میں جو دھارن سامنے آ رہے ہیں کہ جو کانڈیڈیٹ لڑے ہیں ان کے پریواروں کی ووٹ بھی ان کے اپنے ووٹ میں نہیں ہیں نہیں نکلی ہیں آدمی کوئی دوسرا نہیں دے گا مان لیا یار خود تو دے گا اگر پروار کے لوگ بھی بھاگی ہو جائیں خود تو دے گا وہ بھی نہیں ہیں اور اُدھاراں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ سمجھیں گے کیول اتنا ہی نہیں ہے ساتھیوں کیول اب کی بات نہیں ہے آپ کو دھیان ہوگا دوہجار بائیس کا چناب اُتر پردیش کا جو ویدھانسابہ چناب ہے سماجوادی پارٹی جسے میں پوسٹل بیلٹ کھلے تھے تین سو چار سیٹوں پر سماجوادی پارٹی آ گئی تھی تین سو چار سیٹوں پر لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو سماجوادی پارٹی کہاں پہنچ گئی اور بیجے پی جیت کے لکشن آ گئی کیول یہی نہیں ہے اُدھاراں آپ دیکھیں گے اُتر پردیش میں نگر پالی کا چناب ہوئے اُن نگر پالی کا چنابوں میں اس بار بھی اور پہلے بھی جہاں ایوی ایم سے چناب ہوئے وہ سیٹیں ساری بیجے پی کے پاس نگر نگم کی سیٹیں اور جہاں نگر پالی کا جو نیای نگر پنچاتی وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ماتر چھتیس پرسنٹ ریزلٹ ہے ماتر چھتیس پرسنٹ یعنی چونسٹ پرسنٹ ریزلٹ بیجے پی کے اگینسٹ ہے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ ایوی ایم میں گڑ بڑی ہے ایوی ایم میں گڑ بڑی ہے اور جو منورنجن رائے ہیں جنہوں نے بومبے ہائی کورٹ میں مقدمہ ڈالاکہ جنہوں نے باقادہ ڈال کے اور انفورمیشن نکالی اور بتایا ہے کہ لگ بھگ 19 لاکھ ایوی ایم گائب ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 2022 کا جب ویدان سابہ چناب ہوا تو اتر پردیش کا اس میں ایک ویڈیو بہت زبردست ویرل ہوئی تھی آڈیو تھی وہ جس میں ایک جو پریزائیڈنگ آفیسر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائیہ یہ جو ماشین جن میں ووٹ پڑی ہیں جو جمع ہوئی ہے یہ وہ ہے ہی نہیں جمع کرنے کے لیے تو ہمیں دوسری دی گئے ہم دوسری جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ 19-20 لاکھ ماشینیں گائب ہیں جن کے وشہ میں الیکشن کمیشن کچھ نہیں بتا رہا اصلی جو جب ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے تو ان کی گنتی ہوتی ہے ان میں ووٹ ڈال کے پہلے سے ہی سارا سب کچھ ہوتا ہے اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایوی ایم کبھی کہیں پڑتی ہیں کئی ٹرک میں ملیں گی کہیں آپ کو آٹوں میں ملیں گی کہیں رکشہ میں ملیں گی کہیں پہ کچھرے میں کی ڈبے میں پڑی ملیں گی یہ جو ساری چیزیں ہیں تو ایوی ایم کا گھوٹالا سب کی سامنے ہوتا ہے ہم لوگ راستی اے جنہی سنگش پارٹی اور ہمارے ساتھ میں جو سمبندت اور سنگٹھن ہیں ہم لوگ ایوی ایم کے خلاف اب ایک انتیم اور نرنائک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اور اس کی گھوشنہ ہم آج کر رہے ہیں آج ہی سے ایوی ایم کے خلاف انتیم اور نرنائک لڑائی شروع ہو گئی ہے اور یہ اب جب تک لڑائی چلے گی جب تک اس دیش سے ایوی ایم نہیں ہٹ جائے گی تب تک یہ لڑائی چلے گی اور اس لڑائی میں تین چار طریقی چیزیں ہم لوگ کریں گے نمبر ایک لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے آپ میڈیا ساتھیوں کے مادیم سے ٹائم ٹائم پر میڈیا کو بائٹ دیں گے میڈیا کو پریس کانفرنس دیں گے جو ڈیولپمنٹ ہوگا اسے ہم بتائیں گے دوسرا ہینڈ بیل کے مادیم سے پورے دیش میں پرچار کریں گے بتائیں گے سب لوگوں کو کہ اگر ایوی ایم رہے گی تو آپ بی جے پی کو نہیں ہرہ سکتے آپ سیدھے سیدھے کہو کہ موڈی کو نہیں ہرہ سکتے اور دو ہزار چوبیس کا جو چناب ہے یہ اس دیش کی زندگی اور موت کا چناب ہے اس دیش کی جنتہ کی زندگی اور موت کا چناب ہے اگر لاپروہی کری اور یہ چناب ایوی ایم سے ہو گیا ہمیشہ کے لیے سب کچھ ختم ہو جانا ہے اس بات کو آپ دھیان رکھنا میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور موڈی کے لیے بھی زندگی اور موت کا سوال ہے یہ چناب تو اس چناب کو جیتنے کے لیے موڈی کسی بھی حد تک جائے گا کچھ بھی اسے کرنا پڑے وہ کرے گا اور اس کا ہر سمبھ پریاس رہے گا کہ ایوی ایم سے ہی چناب ہو سرکار اس کی ہے دو ہی طریقے سے ایوی ایم ہٹ سکتی یا تو سپریم کورٹ ہٹ آئے یا دیش کی سنسد ہٹ آئے سنسد میں موڈی کی گنڈا گردی چلتی ہے کوئی بھی اس کے خلاف بول نہیں سکتا لیٹس سدھاران آپ دیکھ ہی رکھتے ہیں جو موڈا موڈترا جی کو جس طرح سے ان کی لکھ سبا کی صدرستہ کھین لی گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو سنسد میں ہو نہیں سکتا رہ گا سپریم کورٹ افسوس اس بات کی کہ سپریم کورٹ میں اب تک جتنی پیٹیشن پڑھیں وہ ساری پیٹیشن ایوی ایم کے وشہ میں سب ڈسمیس کی گئیں ابھی یہ ایک پیٹیشن جو ای ڈی آر نے ڈالی ہوئی ہے اس کا ریزرٹ آنا باقی ہے اس کا ججمنٹ آنا باقی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ رہ گی کہ سپریم کورٹ کی انترانتما جاگے ہم اسے جھگجورنے کی کوشش کریں گے اور اس کو یہ حساس کرانے کے پریاز کریں گے کہ سمویدھان کی آپ سنرک شک ہونے کے ناتے ذمہ داری ہے کہ سمویدھان نشت نہ ہو اور سمویدھان کو بچانے کے لیے دیش کو بچانے کے لیے دیش کے لوگتنطر کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس دیش میں چناب فری فیر اینڈ ٹرانسپرنٹ ہونے چاہیں یعنی سوطنطر نسبکش اور پاردرسی چناب ہونے چاہیں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ای ویم ہے ای ویم سے چناب فری فیر ٹرانسپرنٹ نہیں ہو سکتا اس لیے ہماری کوشش رہے گی کہ سپریم کورٹ کو ہم اس کے انترمن کو جھجھوڑنے کی کوشش کریں اس لیے اس ہمارے آندولن کے ایک فیز میں سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا دھرنا شروع ہوگا انشت کالین کب سے ہوگا وہ ڈیٹ ہم نشت کر کے آپ کو آنے والے سمیں میں بتائیں گے دھرنا سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا اور جو دھرنا ہوگا اس کے لیے باقیدہ ہم مارچ کریں گے امبیٹ کا بھون رانی جہاسی روڈ جو دلی ہے وہاں سے شروع کریں گے اور وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ پہنچ کر وہاں پر دھرنا ہمارا شروع ہوگا اس کے علاوہ پیدل یاترہ کی جائے گی پہلے پوری دلی میں کی جائے گی اور اس کے بعد پورے دیش میں کی جائے گی جس طرح سے شاہین باق کا آندولن چلاتا ہے ایک جگہ پر اور اس کے بعد دیش میں جگہ جگہ آندولن ہوئے ہمارا پیاس رہے گا کہ جو بھی لوگ ہیں اس دیش میں جو مانتے ہیں کہ EVM میں گڑ بڑی ہے جو لوگ ہماری پرشنسہ کرتے ہیں ہمیں بہت سرہانے سراتے ہیں ان سب سے میرا نیویدن ہے یہ سرہانہ بند کرو بھائی سارے کے سارے ساتھی اس آندولن میں ہمارا ساتھ دیں ایمانداری سے ساتھ دیں اور آ کر ساتھ دیں اور آپ کے مادہم سے میں نیویدن کروں گا سبھی ساتھیوں سے کہ جو بھی ساتھی اس EVM کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ تو میں فون نمبر اپنا بتایا اس میرے نمبر پر واتس اپ کر کے اپنے وشہ میں بھیجیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں کندے سے کندہ ملا کے سڑک پر لڑیں گے تب ہی مانا جائے گا انتہیس اویہ کار کی باتیں ہیں سو میرا نمبر ہے سیون ایٹ فور زیرو ایٹ سکس ایٹ سکس ڈبل سکس یہ میرا نمبر ہے اس پر مجھے میسے بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھیوں ہم ایک ہم نے پلان بنایا ہے کہ سیمینار بھی جگہ جگہ پر یونیورسٹیز میں الگ الگ شہروں میں کرنے کا ہمارا پورا پلان ہے تو اس طرح سے ہم آندولن کو کریں گے اور ساتھ میں جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں وشیس کر انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ جڑی ہو جو ستائیس راجنیتک پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے سبھی ادھیکش کو ہیٹس کو اور انڈیا گھٹ بندن کے جو ہیٹس ہیں ان سب کو باقادہ ہم لیٹر بھیجیں گے کہ EVM سے چناب اگر تم نے ہونے دیا تو آپ اس دیش کو نہیں بچا سکتے بربادی سے لہٰذا EVM کا بحشکار کریں EVM سے اگر چناب ہوتا ہے تو الیکشن کا بحشکار کریں اور جن آندولن کی لیے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں اس کے ساتھ ساتھ سبھی سپریم کورٹ ججز کو سبھی ہائی کورٹ ججز کو بھی ہم باقادہ لیٹر بھیجیں گے کہ یہ جو چناب ہو رہا ہے اور یہ کہہ کے بھیجیں گے کہ سپریم کورٹ کے ججز خود بتائیں ہائی کورٹ کے ججز خود بتائیں کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ EVM سے کیسے EVM کیسے کام کرتی ہے آنسر ہے نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس بات کو لیکن ان سے بھی جانیں گے کہ بھائی آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس سے جب پار درشی اور نشپکش چناب نہیں ہو رہا تو پھر اس چناب کا کیا مطلب ہے اس طرح سے ہمارا آندولن یہ لگاتار چلے گا اور میں نیویدن سبھی ساتھیوں سے کرتا ہوں جتنے بھی سنگٹھن کے لوگ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں جو بھی ویکتیگت روپ سے ہیں ساماج ایک سنگٹھن ہے راجنیتک پارٹیاں ہیں اس آندولن میں سب ساتھیں اپنا جھنڈا اور بینر ساتھ لے کر آئے ہیں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لڑائی سب کی ہے ہماری اکیلے کی نہیں ہے لیکن سم مل کر لڑیں گے جانان دورن کھڑا کریں گے تو ہی کچھ ہو پائے گا نہیں تو کچھ بچے گا نہیں ساتھیوں اسی لیے ہم نے آج آپ کو بلائیا ہے اور نیکس میٹنگ میں ہم آپ کو باقادہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائیں گے کہ کس کس دن کہاں کہاں کیسے کیسے ساری چیزیں ہوں گے نیشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں